کبھی نہیں چھوڑیں گے پورا پاکستان مل کے پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے ہم پاکستان کے ریاضی ہے پاکستان کے کھانے والے ہیں پاکستان کے مٹی کے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں مر جائیں گے ہٹیں گے نہیں پاکستان سے آپ نے پاکستان کا اور کشمیر کا جنڈہ پک رہا ہوا ہے لیکن آپ یہ بھی بتاؤیں کہ آپ ہندو ہیں اور پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام مہن لال ہے اور آپ نے پاکستان اور کشمیر کا جنڈہ پک رہا ہوا ہے لیکن اباردت کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے اس والد سے کیا کہتا ہے پاکستان بھارت کچھ بھی کر لے رہے جو ہمارے کسمیری بھائی جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کو بھی بہت تکلیب ہو رہی ہے انہوں کے لیے بھی ہم جھنڈے لے کے اور پورا حق مانگ رہے ہیں پورا حق مانگ رہے ہیں جب پاکستان میں ہمیں ہندووں کو حق مل رہا ہے انڈیا میں کیوں نہیں مل رہا ہے کیوں نہیں مل رہا ہے انڈیا کے اندر جب ہمیں پاکستان میں پورا حق مل رہا ہے انڈیا میں بھی ملنا چاہیے وہ تو ہمارا دیس تھا جب ہمارے دیس میں ہی ہمارے کو قتل کرا جائے رہا ہے یہ بہت ناجائسی ہے بہت ناجائسی زندہ بہت پاکستان زندہ بہت پاکستان ہمارے جان ہے ہمارے سرقربان ہے پاکستان پہ ہم رہیں گے پاکستان کے ساتھ انڈیا نہیں جائیں گے کوئی بھی بات ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی دلال ہو کوئی سی بھی طرح سے ہمیں کوئی بڑھکانا چاہے ہم نہیں بڑھکیں گے ہم پاکستانی ہے پاکستان میں ہی رہیں گے اور واقعی یہی بات صحیح ہے کہ اگر ہم لوگ انڈیا میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ائرپورٹ پر کہ یہ ہم ہندو لوگ ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں ہندو لوگ ہیں بولے آپ یہ بات مت کریں ہمیں صرف یہ بتا ہے کہ آپ کا گرین پاسپورٹ ہے آپ صرف پاکستانی ہو ہماں پہ آتے بات کرے ہیں توorns Fall Fit بعد پاکستانی رہے ہیں اور یہ درٹی ماتا یہ ہماری میرا ہم جتنے بھی ہم سب ایک ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں بارت میں جو گیارہ پاکستان ہندوں کو قتل کیا گیا اس سوال سے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم مولنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا پورا حق چاہیے اگر حق نہیں ملا یہاں سے ہم ہٹیں گے نہیں چاہے ایک سال ہو جاؤے ادھری ہم کھڑے رہیں گے ادھری جھٹے رہیں گے یہاں سے بھاگیں گے نہیں ہٹیں گے نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم قتل ہو جاؤے مگر یہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کیوں قتل کرے ہیں کس لیے کرے ہیں موتی سرکار کو ہم بولنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا حق دیا جائے پاکستان میں ہمیں پورا حق مل رہا ہے پاکستان کی بہت سکوٹری ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں ہمیں کسی بات کی پروا نہیں ہے ہمیں انڈیا کے اندر قتل کرا گیا ہے ہم موتی سرکار سے بدلہ لیں گے لیں گے لیں گے لیں گے کبھی ہم نہیں چھوڑیں گے لیکن موڈی تو کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ بھارت میں آئے اسے تحفظ فرام کیا جائے گا اسے یہ ملے گا اسے یہ ملے گا لیکن جب یہاں سے ہندو بھارت جاتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں قتل کرا ہے انہوں نے بالکل کرا ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہے ویزا لے کے گئے ہیں چوری چھپے ہم نہیں گئے ہیں ویزا لے کے ہم کو یہاں سے بھیجا گیا ہے بولایا گیا ہے اور بلا کے ہمیں قتل کر رہا ہے ہم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے پورا پاکستان مل کے پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے ہم پاکستان کے ریاضی ہے پاکستان کے کھانے والے ہیں پاکستان کے مٹھی کے بنے میں ہیں پاکستان میں مر جائیں گے ہٹیں گے نہیں پاکستان سے آپ نے پاکستان کا اور کشمیر کا جنڈہ پکڑا ہوا ہے لیکن آپ یہ بھی بتا دے کہ آپ ہندو ہیں اور پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام مہن لال ہے مہن لال ہے اور آپ نے پاکستان اور کشمیر کا جنڈہ پکڑا ہوا ہے لیکن عبارت کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے اس والے کیا کہتے ہیں پاکستان بھارت کچھ بھی کر لے رہے جو ہمارے کسمیری بھائی جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کو بھی بہت تکلیب ہو رہی ہے انہوں کے لیے بھی ہم جندے لے کے اور پورا حق مانگ رہے ہیں پورا حق مانگ رہے ہیں جب پاکستان میں ہمیں ہندووں کو حق مل رہا ہے انڈیا میں کیوں نہیں مل رہا ہے کیوں نہیں مل رہا ہے انڈیا کے اندر جب ہمیں پاکستان میں پورا حق مل رہا ہے انڈیا میں بھی ملنا چاہیے وہ تو ہمارا دیش تھا جب ہمارے دیش میں ہمارے کو قتل کرا جاہ رہا ہے یہ بہت ناجائسی ہے بہت ناجائسی ہے موٹی کو تو موٹی موٹی یا نا بلا کے ہمیں قتل کرا ہے ہم اس کو نہیں چوڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں عمران خان کہ ہم بہت سکوروار ہے کہ ہمیں بہت سوالت دے رہے ہیں بہت ہمیں کچھ بھی ہو جاتا ہے پاکستان میں ہمیں بہت سکورٹری ملتی ہے کراچی سے یہاں تک ہم آئے ہیں اور بہت ہی پوری سکورٹری ہمارے ساتھ ہی پورا پورا ہمیں حق مل رہا ہے پورا پورا یعنی گے آپ کا نام سر میں اشک کمار شیف ایڈیٹر و مائنورٹی میوز کا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں اسلام آباد میں وجود ہیں تو کیا مطالبہ ہیں سر یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ 11 جو ہندووں کا انڈیا میں جو مدر ہو گیا تھا اس حوالے سے کوئی ریپورٹ اب تک شائع نہیں ہوئی ہے تو انڈیا نے جو ریپورٹ اگر دی نہیں ہے اسی طرح جو سمجھو تک شائع نہیں ہوئی تو پاکستان ہندو کونسل پورکے ساتھ بہت سارے سے لوگ ہے بہت ساری ایسی ٹی میں ہے جیسے شیو چیرٹی ہے رام چیرٹی ہے مدرسی سماج ہے سنگ پیپل سوا سماج ہے ایک تا سماج ہے تو یہ سارے لوگ بھی جو آئے ہیں سناتن سرونٹ ہے یہ لوگ بھی سب یہاں پر آئے ہیں اور یہ سب لوگ بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے کہ ان کا اگر مدر ہوا کیوں اور اگر ہوا تو ان کی ریپورٹ آج تک کیوں شائع نہیں ہے لیکن بارد کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی اس کے بارے میں کہہ سر ایسی کون سے مجبوری ہو گئی تھی کہ 11 لوگوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی خودکشی کو یہ کیا دو بندے کریں گے تو 11 لوگوں نے خودکشی کر لی ٹھیک ہے تو یہ بات ایک سوچنے والی ہے آج آپ یہاں پرائیم منسٹر ہاؤس کے واحد موجود ہیں تو ہان صاحب سے کیا امید ہے اور ہان صاحب کے بارے میں ابھی ہان صاحب کا حطاب بھی ہے اس لئے سوالے دکھا کرتے ہیں بلکہ ہان صاحب کا حطاب بھی ہے خان صاحب شاید میرے کل جوائن بھی کرنے والے بہت چلت شاید کان صاحب خود بھی آنے والے پرائیم منسٹر پاکستان تو یہی تو اس بات کی احزار ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب جو ہے خود ہمارے درمیان میں آ رہے اپنا سمجھتے ہیں تو آ رہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو وہاں ہندو کو وہاں قتل کیا گیا لیکن یہ مودی تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں یہ عبارت میں آ سکتا ہے اسے تحفظ فرام کیا گیا دوری شریعت کا قانون سر ایسا ہے پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ایک تو نیشنلڈی کا جو قانون ہے وہ آٹھ سال کا ہے پھر اس کے بعد ایک بندہ کوئی بھی یہاں سا فوریزمپل اگر پیسے والا آدمی ہے تو پچاس لکھ لے کر جائے گا اگر گریب تپکے کے آدمی ہے تو دس لاکھ پندر لاکھ ہے بیس لاکھ لے اگر بیس لاکھ بھی وہ لے کر جائے گا تو وہاں کے ساڑھے ساڑھے ساڑھ سے آٹھ لاکھ روپے بنتے اب ساڑھے سا سے آٹھ لاکھ روپے میں اس کو اپنا گھر بھی لینا ہے سروار لے کرنا ہے اسکول بچوں کے ایجوکیشن بھی کرنی ہے کھانا بھی اپنا بزنس بھی کرنا ہے کیسے سروار لکھرے گا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں پاکستان آرمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پاکستان وطن کے بارے میں کیا کہتے ہیں آبارت بارت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں مانورٹیز آج جس میں ایسائی جس میں کریسچن ہندو کے کمیونٹیاں انہیں رائٹس نہیں دی جاتے سوال سے کیا کہتے ہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے آج رائٹس کی بات کریں تو اس وقت جو ہے مائنورٹی کے جو چیرمین ہے نیشنل مائنورٹی کمیشن کی وہ بھی ہندو لگ چکے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا میرے بڑے اچھے دوستیں بھائی ہے چیلہ رمسم آج دیکھیں ان کو بھی جو ہے کہ ہاں مائنورٹی کے جو چیرمین منا دیے گا ہے تو اس بات کیا ایسا نہیں ہے کہ مائنورٹی کے ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں ٹیمپلز ہوگر ان کے اوپن ہو رہے ہیں ان کے مندر ان کے گروہ دواروں میں کام ہو رہا ہے تو یہ رائٹس نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان سے محبت کے بارے میں کہہ جاتے ہیں سر میرے خیال سے اب ہنمان چیت ہوئے نہیں کہ سینہ پھاڑ کر دکھا دے کہ اندر دیکھے کیا بست ہے وہ تو ہنمان کی تھے تو انہوں نے شری رام دور ستا کی کو دکھا دیا اب ہم سینہ پھاڑ کے پاکستان کا جھنڈہ تو اندر سے نہیں دکھا سکتے لیکن ہر آدمی کے دل میں اگر پاکستان نہ بستا ہو کوئی دس آدار عوام ہے نا یہاں پر آئے بھی نہیں ٹھیک ہے اور پاکستان آرمی کے بارے میں کہہ جاتے ہیں پاکستان آرمی یا آپ سوچیں اگر سپورٹ نہ کری ہوتی ہم کراچی سے لے کر تو یہاں تک ہم آئے میر پورکھار ستھر پارکر مٹھی پتہ نہیں پورے سندھ بھر سے لوگ آئے بڑا پروٹیکشن ہوگا ہے پولیس سے لے کر تو آرمی تک نے سپورٹ دیا ہے ہاں ہم یہ سمجھ رہتے ہیں کیا لیٹ ہو رہا ہے لیٹ ہو رہا ہے لیٹ ہو رہا ہے پہنچے میں لیکن بعد میں سمجھ آیا ہے کہ یہ جو لیٹ ہو رہا ہے یہ ہماری سہولت کی لیٹ ہو رہا ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی حاصل پیش نہ آئے پولیس کے پولیس کی لوگ اور ہمارے جو جوان ہیں وہ سارے کے سارے جو سپورٹ میں ہمارے ساتھ چلے موڈی کو کہتے ہیں موڈی صاحب سے تو ہم یہی میسیج دیں گے کہ سر اگر آپ چاہتے ہیں اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں پاکستانی لوگ آ جاؤ یہ جبکہ آپ کا نار ہے تو سر سب سے پہلے یہ جو معاملات ہے سر اس کو کیلئر کریں کیونکہ جب تک یہ معاملات کیلئے آج یہ کہ ہر آدمی ڈر گیا ہے جانے کے لیے کہ ہم کیسے جائیسے ہم بھی ہمیں مار دے ہمیں مار دے تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں جب تک ڈر نہیں نکلے گا تو کوئی آگی نہیں پڑے گا اسلام علیکم آپ کا نام بابو راتھوڑ اچھا یہ بتائیں کہ بھارت میں جو پاکستانی ہندو کو قتل کیا گیا تو وہ بھارت میں جو لوگوں نے قتل کیا تو واقعی ایسا ہوا ہے تو تب ہی یہ بول رہے کیونکہ اتنا سارا یہ جو میڈیا چل رہی ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے تو بھارت نے جو کیا ہے اس کو جواب تو دینا پڑے گا کہ انہوں نے جو کیا ہے اور ہم پاکستانی گورنمنٹ سے بھی یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ موڈی صاحب سے معلوم کریں کہ یہ کیوں ایسا ہوا تو آج اسی لئے ہم ہندو کانسل کی طرف سے ہندو پیپل سیوہ سماج کی طرف سے کارکا سیوہ سماج کی طرف سے اور میلوڈی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم یہاں آئے ہیں ہماری سب سماج یہ ان کے ساتھ ہے کہ یہ پروٹیکشنلی اور یہ ہندو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستانی ہماری دردی ماتا ہے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے کہ جو ہمارے ہندو لوگ جو مرے ہیں تو ان کا وہ چھواب دے موڈی تو کہتا ہے کہ بھارت میں کوئی بھی آ سکتا ہے اسے تحفظ فرام کیا جائے گا اسے سہولیات دی جائیں گے لیکن جب یہاں سے پاکستان ہندو بھارت میں جاتے ہیں تو انہیں قتل کر دی جاتا ہے کس والے سے کیا کہتے ہیں ہاں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بولتے ہیں یہ دیا جائے گا وہ دیا جو خالی بولتے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے کتنے ہماری ہندو گئے اور پھر واپس یہاں آگے ہیں تو ایسا نہیں ہے اور انہوں نے جو قتل کیا وہ تو ہے یہ کہ انہوں نے قتل کیا اگر وہ کہتے ہیں کہ خودکشی کی تو خودکشی انہیں انڈیا میں جا کے کیوں کی وہ پاکستان میں بھی کر سکتے تھے خودکشی ماں پر کیا ایسا ہوا جو انہوں نے قتل ہوا گیارہ لوگ ایک ساتھ خودکشی نہیں کر سکتے ہیں یہ یہ سراسر مودی کی سادش ہے میں امرگوٹ سے تعلق رکھتا ہوں میرا دلیب نام ہے ہمارے جو ہندو لوگ یہاں سے یاتری جاتی ہیں اور جو دوسرے بندے جاتی ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو جس کو دلال کہتی ہیں وہ یہاں کو اس کو لوگوں کو بڑکا کے وہاں لے جاتی ہیں وہاں کہتے ہیں آپ کو پھول پھول آپ کو اٹھانے ہوں گئے لیکن اس لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے پھول کیا چیز ہوتی وہاں جاتے ہیں پتھر اٹھا دیا وہاں امرگوٹ سے جو لوگ گئے تھے وہاں وہ پھر واپس چلے آئے میں نے اسی سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا ہمارے ہندو ہندوستان ہے ہمارے ہندو درتی ہے وہاں ہمارے دھامے ہیں ایسی ہیں تو انہوں نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ برقس ہے ان کے بالکل یہ غلط ہے جو کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے کہ کوئی بھی یہاں بھارت میں آئے اسے تفسر کریں گے وہ پاکستانی ہے وہ جانچوسی ہے ہماری سیائی کرنے آیا ہے ہندو ہو چاہے کوئی بجاتا ہے ایسی کر دے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہے پاکستان ہم پاکستان میں بہت خوش ہیں پاکستان میں امن پسند علاقہ ہے پاکستان میں سب لوگ ایک ساتھ بھائی ہے یہاں ایک ایک بندے کے ساتھ نا انصافی ہوتا ہے پرائیوٹ بندہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں کا جو قریبی عزیز قریب ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی آرمی کے بارے میں پاکستان کی محبت کے بارے میں پاکستان ہمارے جان ہمارے صور کربان میں پاکستان پہ ہم رہیں گے پاکستان کے ساتھ انڈیا نہیں جائیں گے کوئی بھی بات ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی دلال ہو کوئی تھی طرفki سے ہمیں کوئی بڑھ کانا چاہے ہم نہیںато ہے ہم پاکستانی پاکستان میرنے کے لیے تو یہی ہے جیسا آپ دیکھ رہے گے ہم لوگ کو ہندو لوگ جو اپنا اسلامباد میں ж 이� astero potencial کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ ہے تب ہی ہم کر رہے ہیں ورنہ ایسا نہیں کرے اتنی ساری گاڑیاں لے کے جو ہم لوگ آئے اور واقعی یہی بات صحیح ہے کہ اگر ہم لوگ انڈیا میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ائرپورٹ پہ کہ یہ ہم ہندو لوگ ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ہندو لوگ ہیں بولے آپ یہ بات مت کریں ہمیں صرف یہ بتا ہے کہ آپ کا گرن پاسپورٹ ہے آپ صرف پاکستانی ہوں تو یہ بات ذرا سا وہ لگتی ہے لیکن ہم نے بولا کہ ہم وہ تو پاکی ہم ہیں وہ تو آپ کیسے بھی کر لو یہ بات آپ ذرا جو بھارت میں دیکھنے والے لوگ انہیں بھی یہ بات بتا ہے ہاں ان کو پہ پہ پتا ہی رہوں وہ سنتے ہی ہوں گے کہ ہم جب وہاں پہ آتے تو باتے یہ گرن پاسپورٹ ہے آپ کا تو آپ بلے ہندو ہو جو بھی ہو لیکن آپ پاکستانی ہوں پاکستانی ہوں ہمارے ہم پاکستانی بہت اچھا ہے اور ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ہم پاکستانی اور پاکستانی رہتے ہیں اور یہ درتی مادہ یہ ہماری ہے یہ ہماری ماں ہے ہم جتنے بھی ہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے وزیر آدم عمران ہاں نے جنرل سمبلی میں حتاب کیا اس میں انہوں نے کشمیر پہ بات کی مانہ ٹھیک کے گردہ دیار